دوستو ہم نے دوسرا چینل بنایا ہے جس کا نام مائلز ٹی وی ہے اور وہ ٹاپ انالسز کا ہی ڈوپلیکیئر چینل ہے اسے سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجئے اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ اپنے جو بندے یکرین میں بھسے تھے پاکستان نے یکرین سے وہ سب کے سب نکال دیا ہے اور پاکستان اب مدد بھی کر رہا ہے تاکہ دوسرے ممالک کے سٹونٹس بھی وہاں سے نکل جائیں دوستو اسی کو لے کر چلتے ہوئے جب بھارتی فلائٹس پاکستان سے راستہ مانگنے لگی تو پاکستان نے انہیں راستہ دے کر ایک بڑا خیر سگھالی کا کام کیا کیونکہ دوستو انٹرنیشنل روٹس پاکستان کے ہی فضائی حدود سے نکل کر جاتے ہیں دوستو ایسا نہیں تھا کہ انڈین فلائٹس کنارے سے ہو کر چلی جائیں یا پھر بیرہن سے ہو کر چلی جائیں جہاں پر پاکستان کی حدود نہیں ہے فلائٹس وہاں سے جاتی ہیں جہاں پر فلائٹس کا راستہ ہو اس لیے پاکستان نے جو فلائٹس کا راستہ دیا ہے اسے بھارتی کافی خوش ہیں اور بھارتی پائلٹ پاکستان کی تعریف پر بھی مجبور ہو گیا ہے دوستو اگر پاکستان راستہ نہ دیتا تو پھر بھارتی پائلٹس کو دبئی پھر امان یا پھر کسی اور ملک میں لینڈ کرنا پڑتا چھ سات گھنٹے وہاں پر گزارنے پڑتے اور کئی گھنٹے سفر زیادہ ہو جاتا اور ان کی پھر نیکس فلائٹ کینسل ہو سکتی تھی لیکن پاکستان نے راستہ دیا اور ان کی فلائٹس زیادہ ہوگی اور زیادہ بھارتیوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے اس لیے بھارتی میڈیا آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ جہاں پر پاکستان نے اپنے لوگوں کو نکال دیا ہے وہی مودی اپنے لوگوں کو نکالنے میں نکام ہے دوستو دکھ کی بات تو یہ ہے کہ فضائی بمباری میں بھارت کے سٹونٹس مارے جا رہے ہیں جب یہ پولینڈ پر گئے تو پولینڈ کی سکورٹی فورسز نے بھی ان پر کافی تشدد کیا دوستو ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اس لیے انہیں ایویکویٹ کرنے کا بڑا مسئلہ ہے انہیں سبی کو بھارت نے مرنے کے لیے وہاں یوکرین میں چھوڑ دیا ہے جن میں کئی کی ریشن ائر سٹائیک میں موت بھی ہو چکی ہے ناغریکوں کو ریسکیو کر بھارت لائے گیا اس بیچ ائر انڈیا ویمان کے پائلٹ ان کمانڈ کیپٹن انچت بھاردواج نے دلی ہوای اڈے پر اترنے کے بعد میڈیا سے باتشیت کی اور پاکستان کو لے کر بڑا خلاصہ کیا انہوں نے بتائے کہ کیسے اس ریسکیو آپریشن میں پاکستان نے بھی بھارت کی بہت بڑی مدد کی انہوں نے کہا کہ سنکٹ کی اس استطیق میں پاکستان نے اپنے ائر روٹ کا استعمال کرنے کی ریسکیو آپریشن کے دوران ڈاریکٹ اجازت دے دی جو کافی دلچسپ ہے سیر جو کافی دلچسپ ہے